سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق القمر والا معجزہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا کفار دیکھتے رہ گئے مگر ایمان نہ لائے تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شق القمر کا معجزہ بہت عظیم الشان اور فیصلہ کن معجزہ ہے حدیثوں میں آیا ہے کہ کفار مکہ نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کے کوئی معجزہ اور نشانی دکھائیے اس وقت آپ نے ان لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر نظر آیا چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عباس حضرت انس بن مالک حضرت جبیر بن مطعم حضرت علیب بن عبی طالیب حضرت عبداللہ بن عمر حضرت حزیفہ بن یمان بغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی روایت کی ہے ان روایت میں سب سے زیادہ صحیح اور مستنت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو بخاری و مسلم و ترمیزی بغیرہ میں مذکور ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے اس موجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ان کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ گواہ ہو جاؤ ان احادیث مبارکہ کے علاوہ اس عظیم الشان موجزے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعت و انشق القمر و این یارو آیتن یعریغ و یقول سحر مستمر ترجمہ قیامت قریب آگئی اور چاند پھڑ گیا اور یہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے مو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے اس آیت کا صاف و سری مطلب یہی ہے کہ قیامت قریب آگئی اور دنیا کی عمر کا قلیل حصہ باقی رہ گیا کیونکہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا جو علامت قیامت میں سے تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا مگر یہ واضح ترین اور فیصلہ کون موجزہ دیکھ کر بھی کفار مکہ مسلمان نہیں ہوئے بلکہ ظالموں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں پر جادو کر دیا اور اس قسم کی جادو کی چیزیں تو ہمیشہ ہوتی ہی رہتی ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ جزاکم اللہ خیرن کثیر آ اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریاں میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیرن کثیر آ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کے منتظر اونلی فالو اسلام چینل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ